السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم اہلا وسہلا اقرام عادل حافظات بشاور شالی ورسک جماعت خاصہ اول وضمون تفسیر سبق نمبر نو سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قریش کی ترجمہ کی طرف دیکھیں لئیلا فی قریش چونکہ قریش آدھی ہو گئے ہیں ایلا فی ہم یعنی آدھی ہو گئے ہیں رہلت الشتائے سفر کرنے کے شتائے سردی میں والسویف اور گرمی میں فَلْيَعْبُدُو بس ان کو چھائیے کے عبادت کریں رب بہاد البیت اس گھر کے رب کے اس خانہ کا وکی مالک کی عبادت کریں الَّذِي وَوْزَادْ عَطْعَمَهُمْ کہ ان کو کانا دیا مِن جُوْنِ بُوْبْ مِن وَآمَنَهُمْ اور ان کو خوف دیا مِن خوف ان وَآمَنَهُمْ اور ان کو امن دیا مِن خوف ان خوف مِن اب اس صورت کے لغات کی طرف دیکھیں ایلاف یا مزدر ہیں بابِ افعال سے بمانا مانوس رکھنا علفت کرنا یعنی محبت کرنا اور یہاں پر قریش قریش یہ عرب کا مشہور قبیلہ ہے اور یہ قرشا کروشن بابِ نصرہ سے بمانا کمائی کرنا کٹنا آتا ہے اور احلتن یہ مزدر ہے بابِ فتحہ سے بمانا سفر کرنا اور شتا شتا یہ موسم سرما کو کہا جاتا ہے یعنی سردی کے موسم کو شتا کہا جاتا ہے اور بابِ نصرہ سے بمانا موسم سرما میں قیام کرنا رکنا اور سویف یہ موسم گرمہ کو کہا جاتا ہے یعنی گرمی کا موسم اور اس کی جمع اسیاں خواہ دیئے اور بابِ زربہ سے موسم گرمہ میں قیام کرنا جو جو بمانا بھوک اور بابِ نصرہ سے بھوکا ہونا اب ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں لئی لحف قریش یہاں پر اس صورت میں یہ ارشان ہے کہ قریش مکہ یہ قریش قبیلہ جو تھا یہ چونکہ دو سفروں کے عادی تھے مطلب دو سفر کرنے کے یہ لوگ عادی تھے ایک سردی میں سفر کیا کرتے تھے اور سردی میں جو سفر کیا کرتے تھے تو وہ یمن کی طرف اور دوسرا سفر یہ لوگ گرمی میں شام کی طرف کیا کرتے تھے اور انہی دو سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا داروبہ دار تھا مطلب یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اس سفروں میں ان کا مقصد جو ہے وہ تجارت کرنا ہوتا کاروبار کرنا ہوتا تھا اور اسی تجارت کی وجہ سے وہ مالدار بنے ہوئی تھی مطلب وہ جب یمن یا شام کی طرف جو ہے وہ سفر کر لیتے تو اس سفر کی وجہ سے مطلب اس میں وہ تجارت کرتے تھے اور اس تجارت کی وجہ سے وہ مالدار بن گئے اور اسی طرح فارغ رہ کر بیت اللہ کی خدمت کیا کر دے مطلب یہی قریش قبیلہ چوتا یہی بیت اللہ کی خدمت بھی کیا کر دے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب الفیل جو کہ آپ لوگوں نے سورہ فیل میں پڑھ لیا میں نے آپ کو بتا لیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اب رہا کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ وہ ہاتھیوں کو لے کے بیت اللہ کو گھرانے کیلئے جوہے وہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوٹے چھوٹے پرندے وہ بیش دیئے اور اس کے چونچوں میں کنکریان دی اور اس کنکریوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو حلاق کر دیا تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن جو کہ اصحاب الفیل تھے یعنی ہاتھیو والدین تو ان کو عبرتناک سزا سے حلاق کر دیا تاکہ ان کی عزت اور عظمت یہ لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ جائے اور پھر یہ لوگ تمام ممالک میں جہاں جائیں ملکوں میں جہاں جائیں تو ان کی تعظیم اور تقریم کی جائیں مطلب یہ قریش قبیلہ جہاں بھی جائے گا جس ملک میں بھی جائے گا تو لوگ ان کی اس بیت اللہ کی وجہ سے تعظیم کریں گے عزت کریں گے تو ان خصوصی انامات کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو انامات ان پر ہوئے تھیں تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ لوگ اس منعیم کا یعنی جس نے جس ذات نے اس پر یہ تمام نعمتیں نازم کی ہے تمام نعمتیں ان کو دی ہے تو اس منعیم کا شکریہ ادا کریں جس نے اس کو یہ نعمتیں دی ہے تو اس ذات کے یہ لوگ شکریہ ادا کریں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے تو قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے وجہ تسمیہ یعنی اس کا یہ نام کس وجہ سے رکھا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قریش کی وجہ تسمیہ پوچھیں مطلب یہ پوچھا کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش ایک بڑا دریائی جانور ہوتا ہے جس طرف اس کا گزر ہوتا ہے مطلب وہ جانور جس طرف سے گزرتا ہے اور اس کو جو ہے سامنے کوئی موٹا دبلہ جانور جو ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس کو کہا لیتا ہے مگر اس کو کوئی نہیں کہا سکتا اور وہ سب پر غالب آتا ہے اس پر کوئی غلبہ نہیں پاتا اس جانور کو قریش بھی کہا جاتا ہے اور قریش بھی تو اسی وجہ سے قریش کا قبیلہ مطلب وہ بھی سب قبیلوں پر غالب تھا اور کوئی اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے اور اسی طرح اس کے دوسرے وجہ یہ ہے کہ قریش یہ کرشہو سے ماخوز ہے اور اس کے معنی ہے کاٹنا اور جمع کرنا اور ملا دینا قریش بھی سب حرم میں مجتمع تھے مطلب جمع تھے یہ بھی وجہ تصمیہ ہو سکتی ہے کہ قریش تجارتی سامان جمع کرتے تھے اور خریدتے تھے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ قریش کہا جاتا ہے تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ تقررشہ سے ماخوز ہے اور اس کے معنی کمانے کے ہیں کیونکہ وہ لوگ تجارت سے کمائی کرتے تھے اس لئے ان کو قریش کہا گیا قریش قبیلے کی بہت زیادہ فضیرت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے قریش کو چھ ایسی خصوصیات کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ خصوصیات نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملیں گی نمبر ایک اس میں یہ ہے کہ میں ان میں پیدا ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کو اللہ تعالی نے اس وجہ سے فضیلت دی ہے یعنی یہ قریش قبیلہ بہت فضیلت والا ہے کیونکہ اس قبیلے میں میں پیدا ہوا ہوں اور نبوت ان میں ہوئی دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ کعبہ کی دربانی یعنی کعبہ کی خدمت کا کام جو ہے وہ ان کے لئے مخصوص رہا تیسری وجہ یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ان کو دی گئی یعنی جو حجاج کرام وہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ حج کرنے کے لئے جاتے تھے تو وہ ان حاجیوں کو جو ہے وہ پانی پلائے کرتے تھے تو یہ کام بھی قریش کے حوالے تھا چوتی وجہ اسحام الفیل کے مقابلے میں ان کو کامیابی ہوئی یعنی پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اسحام الفیل کے مقابلے میں قریش کو کامیابی مل گئی پانچوی وجہ یہ ہے کہ دس برس تک سات یا دس برس تک قریش کے علامہ کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی یعنی نبوت کے پیدای سال دس سال میں ان کے علامہ اور کوئی مسلمان نہیں ہوا اور چوتی وجہ یہ ہے قریش کے مطالق ایک مستقل صورت نازل کی گئی جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا گیا اور وہ صورہ لعیلہ کے قریش ہے یہاں پر اب فرماتی ہیں کہ رہلت الشتاء والسوائف مکہ مکرمہ ایسی جگہ آباد ہے جہاں نہ کوئی جرات ہے نہ باہات ہے کہ وہاں کے باشندوں کو ان سے غلہ اور پل جائے وہ مل سکیں اس لئے اہل مکہ کے معاش یعنی قصب کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کیلئے سفر کریں اور باہر سے اپنی ضروریات مہیا کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے بڑے غربت میں تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدیام جد مطمئن کے دادا کے دادا حاشم نے قریش کو دوسرے ملکوں میں تجارت کیلئے امادہ کیا ملک شام یہ ٹرنڈا ملک ہے اس لئے موسمِ گرمہ میں وہاں اور ملک یمن گرم ملک ہے اس لئے موسمِ سرمہ میں اس طرف تجارتی سفر کر کے فائدہ اور منافع حاصل کرتے تھے اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی بنا پر تمام عرب میں محترم یعنی عزت والے شمار ہوتے تھے اس لئے راستوں کے خطرات سے بھی یہ لوگ محفوظ رہتے تھے فَلْيَعْبُدُوْ انعامات کی ذکر کرنے کے بعد قریش کو خصوصی طور پر اس آیت میں ہدایت کی گئی فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَادِ الْبَیْتِ اس آیت میں خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی مالک کی حبادت کریں اور انعامات کا شکر ادا کریں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت کی صفت کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا فرمایا کہ یہی بیت اللہ یہی بیت خانہ کعبہ ان تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ اور انعامات ربانی کا مرکز اور سبب ہے الَّذِي عَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوب اس میں قریش مکہ کیلئے ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا جو انسان کی راحت اور عیش کیلئے ضروری ہے عَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوب میں کانے پینے کی ضروریات داخل ہے اور آمَنَهُمْ مِّنْ خوف میں دشمنوں ڈاکو اور ناکہانی آفتوں اور عمراض بغیرے کے خوف سے آمن میں رہنا یہ شامل ہے اور اخری بھی عذاب سے بھی آمن کا اشارہ ملتا ہے صدق اللہ العظيم وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے صورت کا متعلق کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ